ہیلو سٹیڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹائپس آف ویب سائٹس سٹیڈنٹس اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ویب سائٹس کی مختلف اقسام کیا ہوتی ہیں اور وہ ٹائپس جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے مختلف کس طرح ہوتی ہیں تو سٹیڈنٹس اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ ہماری جو بھی ڈیفرنٹ ٹائپس آف ویب سائٹس ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ایک پرٹیکلر ٹائپ آف سروس ہمیں پروائیڈ کر رہی ہوتی یعنی ہمیں ایک ایسی سروس پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں جو دوسری ٹائپ نہیں کر رہی ہوتی تو سٹیڈنٹس فار اگزامپل میرے پاس ایک ویب سائٹ ہو جو میرے پاس نیوز کے لیے یوز ہو رہی ہو یعنی اس سے مجھے خبریں حاصل ہو رہی ہی ہو روز مرا کی اسی طرح میرے پاس ایک ویب سائٹ ہو سوڈنٹس جو میرے پاس آن لائن شاپنگ کے لیے یوز ہو رہی ہے تو سوڈنٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں ویب سائٹس جو ہیں بلکل ایک ڈیفرنٹ سروس پروائیڈ کر رہی ہیں اور اسی لیے سوڈنٹس ہمارے پاس یہ اس بات کی وجہ سے کہ ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ ٹائپ آف سروسز ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ آف ویب سائٹس آتی ہیں سوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم لوگ دو ویب سائٹس کی ٹائپس کو دیکھیں گے ان میں سے ایک ہے ہمارے پاس سوڈنٹس ویب پورٹلز اور دوسری ہے ہمارے پاس نیوز ویب سائٹس تو سوڈنٹس آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ویب پورٹلز کیا ہوتے ہیں سوڈنٹس ویب پورٹلز ہمارے پاس ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو ہمیں کافی ویرائیٹی آف سروسز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں یعنی students یہ ہمارے پاس online shopping malls میں بھی use ہوتی ہیں ہمارے پاس news کے لیے بھی web portals بنتے ہیں email کے لیے بھی web portals بنتے ہیں اور اسی طرح school web portals بھی ہمارے پاس بنائے جاتے ہیں تو students جس طرح کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ یہ ہمارے پاس کافی variety of services provide کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کو اس طرح بھی define کیا جاتا ہے کہ web portal ہمارے پاس ایک ایسے point کو کہا جاتا ہے جو ہمیں access دیتا ہے to information on web یعنی ہمارے پاس جس طرح یہ online shopping malls یا news ہمارے پاس کوئی information ہے email ہمارے پاس کوئی information ہے school web portal پہ ہمارے پاس کوئی information موجود ہوگی تو اس کو access کرنے کے لیے جو ہمارے پاس point موجود ہوتا ہے اس point کو یا اس website کو students نام دیا جاتا ہے web portals کا اب students آگے چلتے ہیں اور web portals کی ایک example کو دیکھتے ہیں students اس time board پہ آپ لوگ ایک نرسٹ یونیورسٹی کی web portal کو دیکھ سکتے ہیں students اس web portal پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کافی زیادہ information اس یونیورسٹی کے بارے میں دی گئی ہے یعنی یہاں پہ انہوں نے ہمیں اپنے بارے میں about us کا ایک section بنایا ہوا ہے اپنے institution کا ایک section بنایا ہے پھر academics جو پروگرامز ان کے offer ہو رہے ہوں گے پھر admission کا کیا طریقہ ہے تو students آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا web portal ہے جہاں پہ ہمارے پاس کافی زیادہ information given ہے students اب اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں اپنی دوسری type کی طرف students ہمارے پاس دوسری type ہے news websites یہ students ایسی website کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس روز مرہ کی خبریں یا روز مرہ کے جو بھی events ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس text یا images یا videos ہمارے پاس share کرتی ہے اور ان text یا images یا videos کی مدد سے ہمارے پاس ایک خبر بنتی ہے یا ہمارے پاس news بنتی ہے جو کہ ہمیں news websites سے پڑھ سکتے ہیں students اسی طرح current events کے ساتھ یہاں پہ opinions بھی دیے جاتے ہیں یعنی مختلف لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس current events کے بارے میں اپنی رائے ہمیں بتاتے ہیں ان کو opinions کہا جاتا ہے اور ان news websites پہ ان کو شائع کیا جاتا ہے students یہ ہمارے پاس ایسی websites ہوتی ہیں جو ہمارے پاس news stories کو publish کرتی ہیں اور students ہمارے پاس کافی examples ہیں news websites کی for example ہمارے پاس dailytimes.com ہے parktribune.com ہے thenews.com.pk ہے students اب آ کے چلتے ہیں اور ہم لوگ thenews.com.pk کی website کا ایک view دیکھتے ہیں students board پہ آپ لوگ اس time thenews.com.pk کی website کا ایک view دیکھ سکتے ہیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی زیادہ news موجود ہیں یعنی ہمارے پاس sports سے related news موجود ہیں ہمارے پاس world news موجود ہیں اسی طرح business news ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو current events ہیں یعنی for example یہ ہمارے پاس ایک column ہے جو ہمیں current events کا بتا رہا ہے تو اسی طرح students ہمارے پاس یہ ایک current events کے بارے میں news ہے تو students آپ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک example ہے news websites کی تو students اس ویڈیو میں ہم نے websites کی دو types دیکھیں یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس web portals کیا ہوتے ہیں اور web portals ہم نے دیکھا کہ ایسی website 2 کہتے ہیں services ہمیں provide کر رہی ہوتی ہے اور اسی طرح students پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس news websites کیا ہوتی ہیں اب students آگے چل کے ہم انہی websites کی کچھ اور اقسام کو دیکھیں گے Thank you students